اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارہ بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے حدیثِ قدسی ہے تمام کتابوں میں آپ کو ملے گی حدیث کی اللہ کا فرمان کیا مطلب بندہ بندہ ہی رہتا ہے خدا نہیں بن جاتا اللہ تعالی بندہ نہیں بن جاتا اللہ بندے میں داخل نہیں ہو جاتا گھس نہیں جاتا بندہ بندہ ہی رہتا ہے مگر آنکھ بندے کی ہوتی ہے اس میں قوت اللہ تعالی کی ہے پھر وہ بندہ اللہ کی اس قوت سے دیکھتا ہے پھر اس کے لئے کوئی پردہ رہے گا اونچی یہ اس کی شان ہے جو اللہ کا پیارہ بن جائے اللہ تعالی کا پیارہ بن جائے اس کو یہ شان حاصل ہو جاتی ہے تو جس پیارے کی خاطر رب نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا جس کی خاطر کل کائنات بنائی اور جس کو سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کر آیا اس کے بارے میں کیا کہو گے سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے اچھا اب اگر ہم دلائل دینے لگے ہمارے پاس محبت والوں کے پاس بیسے تو دلیل کی ہمیں محبت والوں کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم یہ بات صرف محبت میں نہیں کر رہے عقیدت میں نہیں کر رہے یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے آپ کو میں نے قرآن کی آیتوں سے سنایا قیامت کے دن امتیں پیش ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں اللہ نبی بھی موجود ہوں گے سارے امتیں بھی موجود ہوں گی اللہ امتوں سے فرمائے گا میرے نبی تمہارے پاس آئے انہوں نے میرا پیغام تمہیں پہنچایا تم نے قبول کیوں نہیں کیا امتیں انکار کر دیں گی پہلے نبیوں کی امتیں اللہ کے سامنے تیرے نبی نہیں آئے ہمارے پاس انہوں نے آپ کی بات ہمیں نہیں بتائی صاف انکار کر دیں گے جھوڑ بول دیں گے اللہ نبیوں سے فرمائے گا کیا کہہ رہے ہیں یہ کہیں گے یا اللہ یہ غلط کہتے ہیں ہم گئے ہم نے تیرا پیغام پہنچایا وہ امتیں کہیں گی یا اللہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئے ہمارے پاس اور انہوں نے پیغام پہنچایا تو ان سے کہیں گوا پیش کریں ان سے کہیں کون پیش کریں کون گوا شہادت کا لفظ ہے نا اسی پر گفتگو کر رہا ہوں شہادت شہادت شہید شہود مشاہدہ یہ ساری باتیں کرتے ہو گوا پیش کریں تو نبی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے نبی کہیں گے یا اللہ ہمارے گوا کون ہے حضور کے غلام امت مصطفیہ ہماری گوا ہے امت مصطفیہ اونچی کہہ دیجئے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں جب نبی امت مصطفیہ کو گوا کے طور پر کہیں گے کہ یہ ہمارے گوا کتنی عزت کی بات ہے نبی کہیں گے یہ ہمارے گوا ہیں تو وہ امتیں ان نبیوں کی امتیں کہیں گے یا اللہ گوا تو وہ ہوتا ہے جس نے دیکھا ہو یہ تو تھئی نہیں امت مصطفیہ تو تھئی نہیں یہ کیسے گوا ہی دے رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ امت مصطفیہ سے فرمائے گا تم کیسے گوا ہی دے رہے ہو کہ میرے نبی ان امتوں کے پاس گئے تبلیغ کی پیغام حق پہنچایا ان لوگوں نے نہیں مانا تم تو تھے نہیں تم کیسے گوا ہی دے رہے ہو تو امت مصطفیہ کہہ گی اللہ ہم تیرے نبی سے سن کر کہہ رہے ہیں ہم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہہ رہے ہیں یہ بات قرآن میں ساری موجود ہے میں نے کہا نا پوری چھیڑوں تو وہ تمام آیتیں امت مصطفیہ گواہی دے گی وہ پہلی امتیں کہیں گی یہ تو تھے نہیں انہوں نے کیسے گواہی دے دی تو کہیں گے ہم حضور سے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے کوئی شخص پہلی امتوں والا بھی میرے نبی پر اعتراض نہیں کرے گا ہم پر تو کر دیں گے کہ انہوں نے دیکھا نہیں لیکن نبی پر اعتراض کیوں کیوں اہو قرآن میں سے ایک جھلک دکھاتا ہوں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے عالم تارا کیف فعلا ربک بی اصحاب الفیل اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا عالم تارا عربی جانتے ہوں تو اس کو استفہاں میں انکاری کہتے ہیں جیسے میں کہوں کہ آپ سننے ہی رہے کیا مطلب آپ سننے میں کہوں کسی کو کیا تم دیکھ نہیں رہے کیا مطلب تم اللہ فرماتا ہے عالم تارا اے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 مطلب جو لوگ موجود تھے وہ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہتے محبوب تو نور نبوت سے دیکھ رہا اللہ علم تارا یہ ایک جگہ نہیں ہے حضرت ابراہیم کے حوالے سے علم تارا اللہ نمروت کا بیان کہ وہ حضرت ابراہیم سے لڑتا تھا اللہ فرماتا ہے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کیا مطلب رب دکھانے والا تو رب نے اپنے حبیب کو یہ شان دی ہے وہ اللہ کی عطا سے شروع سے دیکھتے آ رہے ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تو وہ نورانی طور پر روحانی طور پر آپ کو میلات کے موقع پر سناتا ہوں نا حضور کے اباؤ اجداد میں ایک نام ہے حضرت علیاس حضور کے پردادہ ہوتے آگے وہ کہتے ہیں میں جب تواف کرتا تھا لبائی کہتا تھا تو میری پشت میں جو نبی کا نور تھا وہ بھی لبائی کہتا تھا تو اتنی باتیں اچھا ابھی بھی اگر بہت زیادہ زد ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لئے کیا کہو گے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نبی مدینہ میں ان کو دس گرز بیس گرز چالیس گرز تک نظر آجائے گا سو گز تک نظر آجائے گا کوئی گلاسز لگا لیں بائسکوپ لگا لیتے ہیں لوگ آج کل عد سے بنائے ہوئے لینز بنائے ہوئے امریکہ والے چاند سے زمین کی فوٹو لے لیں وہ ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے یہاں سے یہ سیاروں کی فوٹو لے لیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہے ان کو روحانیت سمجھ میں نہیں آتی تو یہ سمجھتے ہیں شاید نبی کو کتنا نظر آئے گا یہ اسی سوچ میں ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے پوری دنیا ایسی جیسے دسترخان جیسے آپ کسی دسترخان پہ بیٹھے ہوں ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے یا نہیں سلاد کہاں ہے روٹی کہاں ہے سالن کتنے ہے کیا کچھ رکھا ہوا ہے نظر آتا ہے یا نہیں پوچھ رہا ہوں ان کے لیے یہ دنیا ایسی جیسے دسترخان آپ نے سن لیا اب کتاب کا نام ہے نفحات الانس لکھنے والے مولانا جامی رحمت اللہ جو میرے نبی کے عاشق ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا یہ میری قبر پہ آکے نات پڑے گا مجھے قبر سے باہر نکلنا پڑے گا وہ مولانا جامی یہ لکھتے ہیں نفحات الانس میں کوئی شخص اس وقت تک قطب نہیں بن سکتا جب تک اپنے انگوٹھے کے ناخن میں اٹھارہ ہزار عالم نہ دیکھ لے جب غلاموں کی یہ شان ہے آقا کی کتنی شان ہوگی حضور فرماتے میں اللہ کی ساری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہٹیلی کو دیکھ رہا ہوں ہمیں شعبہ آچھا بات چلی تھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کی میں نے جو بات آپ کو سمجھانی ہے جو کہتے نا نہیں ایک وقت میں ساری دنیا میں کیسے تو اس وقت ساڑھے سات عرب سے زیادہ دنیا کی آبادی ہے سیون این آف بلین دس لاکھ کا ایک میلین ایک ہزار میلین کا ایک بلین جس کو ہم عرب کہتے ہیں ساڑھے سات عرب سے زیادہ آبادی ہے روزانہ مرنے والے ایک وقت میں ایک دن میں چلو ایک گھنٹے میں کتنے مرتے ہوں گے گھنٹے میں ایسے ہی اندازہ کچھ بھی بولو ایک گھنٹے میں کتنے لوگ مرتے ہوں گے ہزار 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 بھی کہتے آپ سو کہتے میں تب بھی سمجھ جاتا وہ جو سو یا ہزار یا دس ہزار یا ہزار مرنے والے ایک جگہ مرتے ہیں یا ازرائیل علیہ السلام ایک ہے یا ہزار ایک ہی وقت میں ہزار جگہ موجود ہیں یا نہیں روح نکال رہے ہیں کوئی کراچی میں ہے کوئی پشاور میں ہے کوئی پاکستان میں کوئی انڈیا میں کوئی افغانستان میں کہاں ہواہی جاز کبھی سفر نہیں ہو سکتا ہواہی جاز تو موسم بدل جائے جس کو اب موسم خراب ہونا کہتے اگر موسم بدل جائے فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے ٹائم مقرر ہے کوئی ایک سیکنڈ آگے پیچھے کر سکتا نہیں اور ایک ہی وقت میں حضرت ازرائیل سیکنوں ہزاروں جگہ روح نکال رہے ہیں میرے نبی کے نور سے بنے ہوئے فرشتے کی یہ شان ہے میرے نبی کی کتنی شان ہوگی تو لوگ تاجب کرتے ہیں تو یہ جملہ چونکہ آیا تھا میں نے اس لیے آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا اب کہیں کہ میں اس کے معنی حاضر کے دکھاؤں تو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم میں آنکھ کھولتے ہیں جہاں بتوں کی پوجہ ہوتی ہے آپ کے والدین بتوں کی پوجہ کرنے والے نہیں کوئی نبی ایسا نہیں جس کے ماں باپ مشرق ہو کوئی نبی ایسا نہیں جس کے ماں باپ اونچی مشرق کو پلید کہا گیا نا سخت گندے ہم چار پیسے کا دودھ گندے برطن میں نہیں ڈالتے اللہ اپنا نور کسی پلید میں کیسے ڈال دے گا تو کسی نبی کے سگ ماں باپ مشرق نہیں لیکن وہ قوم جو تھی وہ بتوں کی پوجہ کرتی تھی حضرت ابراہیم کوئی نے کہا تم بھی پوجہ کرو یہ خدا نہیں ہے میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں غروب کرتا ہے وہ قوم کہنے لگی ابھی جوان ہے اس کو چھوڑ دو ایسی باتیں کر رہا خود سمجھ آ جائے گی نوجوان ایسی باتیں کرتے ہے اس کی جوان نہیں ہے چھوڑ دو آپ نے فرمایا تم تو یہ باتیں کر رہا میں انتظار میں ہوں کب میرے ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو تمہارے خدا وں کی ایسی درگت بناوں گا کہ یاد کریں تم لوگ یاد کرو گے قوم گئی عید منہ نے حضرت ابراہیم بت خانے میں گئے اور سارے بتوں کو چورا چورا کر دیا کولانا رکھ کے واپس آگے قوم شام کو آئی دیکھا تو قرآن کے الفاظ سنیں فاتو بھی عَلَا عَعْيُنِ النَّاس لَعَلَّهُمْ يَشَهَدُونَ آخری لفظ کیا کہا ہے پھر کہیے گا وہی لفظ ہے نا لا يَشَهَدُونَ وہی يَشَهَدُونَ کا لفظ لا اس کے لوگوں کے سامنے يَشَهَدُونَ سامنے لاؤ لوگوں فاتو بھی عَلَا عَيُنِ النَّاس لَعَلَّهُمْ يَشَهَدُونَ تاکہ گوا بن جائے تو وہ لوگ جو کہتے نہیں یہ يَشَهَدُونَ کا مانا صرف ایک قرآن میں اور کتنے ہیں اچھا جی عالم الغیب والشہادہ اللہ تعالی عالم الغیب بھی ہے عالم الشہادہ بھی ہے ٹھیک ہے غیب چھپی ہوئی چیز اب غیب کے مقابل آیا شہادہ تو کیا مطلب ہے پوچھ رہا ہوں موجود کیا مانا موجود تو اس کے مانا جو حاضر ہے اور جو غائب ہے تو حاضر کے مقابلے میں غائب تو اب وہ لوگ کہتے نہیں جی شاہد کے مانا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو یہ ہیر پھر کرنے والے اپنی کتابیں پڑھ لیں اپنی کتابیں پڑھ لیں تو میں نے صرف اس لیے کہ یہ لفظ آیا تو آپ کو بتا دیا کہ ہم شاہد کے مانا حاضر موجود کے بھی ہیں ناظر دیکھنے والا تو شہادت شاہد شہید یہ لفظ آیا یشدون تو میں نے حاضر و ناظر کا بھی مفہوم تھوڑا سا بیان کر دیا مزید تفصیل پوری تقریر ہوگی کبھی تو آپ کو سنا دوں گا مزید دیکھنے